مولی کی بجیا مولیاں یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 kg سب سے پہلے یہ پتوں والی سائٹ کی کٹنگ کریں گے یہاں سے اور دوسری سائر سے بھی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اب ان کو اس طرح سے پلوک کر لیں گے اگر آپ کے پاس یہ پیلر نہیں ہے تو آپ سمپل چھوڑی سے بھی انہیں پیل آف کر سکتے ہیں بلکہ میں تھوڑا سا پیل آف کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی سے اس کے چھل کے اتر جائیں گے کسی طرح ساری مولیوں کو پل آف کر لیں گے ہم یہ دیکھیں ساری مولیوں پل آف ہو گئی ہیں اب ہم اس کے پتوں کی کٹنگ کریں گے پتے جو ہم نے لینے ہیں وہ جو درمیان والا حصہ ہے یہ بلکل نرم والے پتے لینے ہیں اس طرح سے موسیقی 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 اب ان پتوں کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے باریک باریک موسیقی 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 اب ان کو ایک باؤل میں ڈال دیں گے موسیقی ان پتوں کو بھی دھونا ہے ہم نے اچھے سے موسیقی اب مولیوں کی کٹنگ کریں گے موسیقی آپ چاہیں تو اس طرح سے ان کی کٹنگ کر سکتے ہیں موسیقی میں فی الحال کٹر سے ان کی کٹنگ کروں گی موسیقی 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 ان کو بھی واپس اسی ڈوکری میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی سنک میں نیچے رکھ کے اوپر سے ٹونٹی سے اسے اچھی طرح دھولیں گے موسیقی اب ایک برطن لیں گے اس میں پانی لیں گے مولیوں کو پہلے بوائل کر لیں گے مولیاں اس پانی میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی پتے شامل کر دیں گے اور فلیم کو ہائی کر لیں گے یہ مولیاں تقریباً پندرہ منٹ میں بوائل ہو جائیں گی پندرہ منٹ بعد ایک بار چیک کر لیں کہ گل گئی ہے یا نہیں یہ دیکھیں مولیاں یہاں پہ بوائل ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ یہ بوائل ہو چکی ہے اب اس کا فلیم آف کر دیں گے اب ان کو پانی سے الگ کر لیں گے اس طرح سے اور ان کو تھنڈا کر لیں گے پہلے جہاں پہ یہ تھنڈی ہو چکی ہے اب ان کو نچوڑ لیں گے اچھے سے اس طرح سے ان کو اچھی طرح نچوڑنا ہے پانی بلکل بھی نہ رہے اس میں دیکھیں ورنہ بوجیاں اچھی نہیں بنے گی یہ دیکھیں اس طرح اس طرح میں یہ ساری مولیوں کو اچھے سے نہیں چھوڑ لوں گے اور ان کو اچھے سے مسل لیں گے اس طرح ہاتھ سے تھوڑا ہوں اب اس کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے ایک برطن لیں گے چولے پہ رکھ کے فلیم اون کر کے ہاک کپ ہوئل شامل کر دیں گے اور ایک میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز شامل کر دیں گے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم پیاز کا ہلکا سا کلر چینج کریں گے بہت زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اس کو بھی دو منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹماٹر شامل کر دیں گے ٹین سے چار سبز مرچیں کٹی ہوئی شامل کر دیں گے اور ہاک کپ پانی شامل کر دیں گے اور ہاک کپ پانی شامل کر دیں گے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے گل جائے اب سارے مسالے شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ہلدی ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاؤڈر اور ون ٹی سپون دھنیا پاؤڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میں یہاں پہ ون ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اب اس میں ہاک کپ دہی شامل کر دیں گے اور دہی کا پانی خوشک ہونے تک پکائیں گے میڈیم فلم پر ہی اب اس میں جمہوریوں کو نہیں توڑ کے رکھا تھا ہم نے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے دو تین منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ اب اس کو کور کر کے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر رکھ دیں گے یہاں پہ تین منٹ ہو چکے ہیں دھکان اُتار لیں گے فلم ابھی بھی لو ہی رکھنا ہے اور اسے دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ تک پکائیں گے لو فلم پر ہی اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ ہماری مولی کی وجہ تیار ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ریسپی کیسی لگی ہے کومنٹس کر کے بتائیں اور ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرمز کے ساتھ شیئر کریں جہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر لی ہے بہت ہی خوبصورت مزیدار سی مولی کی وجہ تیار ہے شکریہ senate شکریہ